ہاں پہ ہم اس کی ایکٹیویشن کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دیکھیں پہلے ہم انٹرینزک پاتوے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک دیکھیں جو انٹرینزک پاتوے ہیں یعنی پرائمری پلیٹ لیٹ پلگ بن گیا اور اس کے بعد جہاں پہ انجری ہوئی تھی ٹھیک اور انجری کے بعد جو ہے وہ کچھ سبسٹانس جو ہے وہ ریلیز ہو گئے اور ان کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ فیکٹر نمبر ٹوالف جو تھا وہ کیا ہوا وہ ایکٹیویٹ ہوا ٹھیک یہاں پہ سب سے پہلا جو فیکٹر تھا جس طرح میں نے کانسپٹ آف انٹرینزک اور ایکسٹرینزک میں بتایا کہ انٹرینزک پاتوے میں ہم فیکٹر نمبر ٹوالف کو کانٹیکٹ فیکٹر یا ہیگمن فیکٹر بھی کہتے تھے تو یہ ان کانٹیکٹ ہو گیا تو جب کانٹیکٹ اس کے ساتھ آ گیا different ریلیز رییکشن کے بعد یعنی primary platelet فلگ فارمیشن کے بعد تو انڈو تیلیل نے اس کو انڈو تیلیل نے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا اور جب یہ ایکٹیویٹ ہوا تو یہاں پہ اب فیکٹر نمبر ٹوالف جو ہے یہ فیکٹر نمبر ٹوالف جو ہے یہ فیکٹر نمبر ٹوالف کو ایکٹیویٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ فیکٹر نمبر 11 جب ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو یہ فیکٹر نمبر 11 جو ہے وہ فیکٹر نمبر 9 کو ایکٹیویٹ کرے گا اور یہ فیکٹر نمبر 9 جب ایکٹیویٹ ہوگا ٹھیک ہے تو کون سے کوئی انزائم یہاں پہ چاہیے ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ فیکٹر نمبر 9 جو ہے یہ ایکٹیویٹ کرے گا فیکٹر نمبر 10 کو ایکٹیویٹ کرے گا یہاں پہ ایک چیز آپ یاد رکھتے ہیں کہ یہاں پہ فاسفولیپٹ کی ضرورت ہوگی کیلشیم یعنی فیکٹر نمبر فور کی ضرورت رہے گی اور انٹی ہیمپیلک فیکٹر یعنی فیکٹر نمبر ایٹ کی ضرورت رہے گی تو ان کی موجودگی میں جو ہے وہ فیکٹر نمبر ٹین جو ہے وہ کیا ہو جائے گا ایکٹیویٹ ہو جائے گا ٹھیک یہاں فیکٹر نمبر ٹوال فیکٹر ایلیون فیکٹر نائن اور فیکٹر نمبر ٹین یہ ایکٹیویٹ ہو گئے اوکے اب یہ جو فیکٹر نمبر ٹین ایکٹیویٹ ہوا تھا یہاں پہ تو یہ فیکٹر نمبر ٹین یہ ہمارے پاس بڑا ایمپورٹن کام کرتا ہے اور یہ پرو تھرم بین کو وہ کس چیز میں کنورٹ کرے گا یہ تھرم بین کے اندر وہ کنورٹ کرے گا ٹھیک ہے پرو تھرم بین کو تھرم بین کے اندر کنورٹ کرے گا مزید یہ آپ یاد رکھئے کہ یہ پھر کیلشیم فیکٹر نمبر ٹائف اور فاسفو لیوٹ کے موجودگی میں یہ سب ایکٹیویشن جو ہے یا یہ کنورجن جو ہے وہ ہو رہی ہے اب جو تھرم بین ہے تو یہ کیا کرے گا یہ بیسیکلی فیبرینوجن کے فیبرین مانومر کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کرے گا یعنی کہ اس کو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ مانومرز بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں تک یہ ہمارے پاس انٹرنزک پاتوے اور پھر فیکٹر نمبر ٹین سے آگے میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ کیا ہوگا لیکن ایک اور پاتوے جو ہے وہ ہمارا بھی رہتا ہے جس کو ہم کہہ رہے تھے ایکسٹرنزک پاتوے ٹھیک ہے تو انٹرنزک پاتوے جس میں میں نے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو مثال دی تھی کہ بیسیکلی وہ ٹیشو جوس کی جو میں نے بات کی دی تو یہاں پہ بھی جو ریلیز رییکشن ہوا تھا تو انڈو تھیلیل سے بیسیکلی یہاں سے کچھ ٹیشو جو ہے وہ ریلیز ہو گئے تھے تو انہوں نے اس فیکٹر نمبر سیون کو جو ہے وہ کیا کر دیا اس کو ایکٹیویٹ کر دیا فیکٹر نمبر سیون کو ایکٹیویٹ کر دیا اور یہ فیکٹر سیون جو ہے یہ آکے اس فیکٹر نمبر ٹین کو ایکٹیویٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ شورٹسٹ پاتوے ہے ایکسٹینزک پاتوے is the shortest pathway factor number seven اور factor number seven جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد factor number seven جو ہے وہ factor number 10 کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور یہاں پہ کونسا factor انوال تھا یہاں پہ tissue factor جو تھا وہ انوال تھا یا اس کو ہم factor number 3 جو ہے وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نہ صرف 10 کو ایکٹیویٹ کرتا ہے بلکہ یہ 9 کو بھی ایکٹیویٹ کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں سے اب ایک اور بات جو ہے یہ اگر extensive pathway ہوا یہ intensive pathway ہوا تو common pathway کا concept یہاں بھی صرف اس وجہ سے آ رہا ہے کہ تقریباً 10 جب ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تقریباً سارا process جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے یعنی pro thrombin جو ہے وہ thrombin میں convert ہو جاتا ہے اور thrombin جو ہے وہ فیبرین جن کو فیبرین منوم کے اندر جو ہے وہ convert کر دیتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں common pathway بولتے ہیں ٹھیک ہے تو intrinsic pathway extrinsic pathway اور پھر یہاں پہ common pathway اچھا یہاں پہ thrombin جو ہے ایک کام تو یہ کرتا ہے کہ یہ فیبرین کو فیبرین منومر میں convert کرتا ہے دوسرا کام جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ یہ فیبرین stabilizing factor کو جو ہے وہ ایکٹیویٹ کرتا ہے جس کو ہم factor number 13 بولتے ہیں تو یہ جب ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو اب یہاں پہ basically یہ سب کہانی جو ہے وہ کس لیے ہو رہی تھی کیونکہ یہاں پہ ایک primary platelet plug جو ہے وہ بن گیا تھا اور وہ primary platelet plug اتنا مضبوط نہیں تھا اس میں کچھ mash چاہیے ہوتا ہے اس میں کچھ فیبرین stabilizing factors چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ strong ہو جائے اور اتنا strong ہو جائے تاکہ وہاں دوبارہ وہ leak نہ ہو سکے blood تو اسی لیے یہ فیبرین stabilizing factor جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اور اس پورے primary platelet plug کو فیبرین مونومر کے ساتھ جو ہے وہ اور جو ہے وہ ایک مضبوط کروالے گا یہاں پہ ایک strong platelet plug بن جائے گا جس کو ہم جو ہے وہ secondary platelet plug بھی کہتے ہیں یا ہم اس کو secondary hemistasis جو ہے وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا concept intrinsic pathway extrinsic pathway اور پھر common pathway کہ ایک دوسرے کو یہ کیسے activate کر دیتے ہیں اور اس میں concept factor جو ہے وہ involve رہتے ہیں تو دوبارہ اگر ہم اس کو summarize کر لے تو سب سے پہلے اگر کہیں پہ injury ہو جاتی ہے تو وہاں پہ basically endothelial جو ہے وہ rupture ہو جاتا ہے اور endothelial سے کچھ release reaction ہو جاتا ہے جہاں پہ primary platelet plug بن جاتا ہے یعنی addition اس کی ہو جاتی ہے release reaction ہو جاتا ہے پھر aggregation اور اس کے بعد ایک primary platelet plug بن جاتا ہے platelet plug جب بن جاتا ہے تو وہ basically factor number 12 کو activate کر دیتا ہے اور factor number 12 جو ہے وہ factor 9 کو 9 جو ہے وہ پھر 10 کو اور 10 جو ہے وہ factor number جو کہ ہمارے پاس 2 ہے protrombin اس کو activate کر دیتا ہے ہے پھر thrombin thrombin جو ہے وہ fibrinogen کو fibrin monomer میں convert کر دیتا ہے اور same اسی وقت جو ہے وہ thrombin جو ہے وہ factor number 13 ہے جو کہ stabilizing factor ہے اس کو بھی activate کر دیتا ہے اور یہاں پہ primary platelet plug جو ہے وہ secondary platelet plug کے اندر جو ہے وہ convert ہو جاتا ہے اور یہ سارا حمل جو ہے وہ ایک ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ extendsic pathway جو ہے وہ بھی activate ہو جائے گا تو activation اس کی ہو جاتی ہے tissue factor کی وجہ سے factor number 7 جو ہے وہ activate ہو جاتا ہے اور factor number 7 جو ہے وہ factor number 10 کو activate کر دیتا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ کو lecture پسند آیا ہوگا مزید اگر کوئی question ہے تو please kindly comments کے اندر لکھ رہے اور ابھی تک اگر چینل کسی نے subscribe نہیں کیا تو میری request ہے کہ چینل سبسکرائب کرے like کرے اور اپنے comments لازم لکھا کرے so thank you very much next انشاءاللہ ہم pro thrombin time اور thrombin time اور thrombin activated partial thromboplastin time کے concept کو جو ہے وہ دیکھیں گے اور اس کے procedure پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی so stay tuned thank you very much اللہ حافظ موسیقی